اسلام علیکم آپ سن رہے ہیں پیرے کامل لیکن آگے بڑھنے سے پہلے میں اپنی ایک چھوٹی سی بات آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی اپنے بچوں کو اپنی ساری زندگی کے اپنے سارے دکھڑے مت بیان کیا کریں وہ آپ کے نہیں آپ ان کے بزرگ ہیں قوم کے اندر ذہنی بیماریوں کی پہلی بنیاد ماں باپ خود ہی ڈال رہے ہیں تو اس لیے ہم آگے بڑھتے ہیں نوٹ ٹیل می امامہ کیا تم واقعی انگیجڈ ہو زینب کو جویریہ کے انکشاف پر جیسے کرنٹ لگا امامہ نے ملامتی نظروں سے جویریہ کو دیکھا جو پہلے ہی معذرت خانہ انداز میں اسے دیکھ رہی تھی اسے نہیں مجھے دیکھ کر بتاؤ کیا تم واقعی انگیجڈ ہو زینب نے اس بار اسے کچھ جھڑکتے ہوئے کہا تھا ہاں مگر یہ کوئی اس قدر غیر معمولی اور حیرت انگیز واقعہ تو نہیں تم اس پر اس طرح کا ریکٹ کرو امامہ نے ساری بڑی رسانیت سے کہا وہ سب لائبریری میں بیٹھی ہوئی تھی اور اپنی طرف سے ہتر مکروب سرگوشیوں میں باتیں کر رہی تھی مگر تمہیں ہمیں بتانا تو چاہیے تھا آخر راز میں رکھنے کی کیا ضرورت تھی اس بار رابیہ نے کہا راز میں تو نہیں رکھا بس یہ کوئی اتنا اہم واقعہ نہیں تھا تمہیں جو بتاتی پھر تم لوگوں سے میری دوستی تو اب ہوئی ہے جبکہ اس منگنی کو کئی سال گزر کر چکے ہیں امامہ نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کئی سال سے کیا مراد ہے تمہاری میرا مطلب ہے دو تین سال پھر بھی امامہ بتانا تو چاہیے تھا نہ تمہیں زینب کا اطراز ابھی بھی اپنی جگہ قائم تھا امامہ نے مسکراتے ہوئے زینب کو دیکھا اب کروں گی اور کسی کو بتاؤں یا نہ بتاؤں تمہیں ضرور بتاؤں گی ویری فنی زینب نے اسے گھورتے ہوئے کہا اور کچھ نہیں تو تم ہمیں کوئی تصویر وغیرہ ہی لاکر دکھا دو موصوف کی ہے نا کون ہے نام کیا ہے کیا کرتا ہے رابیہ ہمیشہ کی طرح ایک ہی سانس میں سوال در سوال کر ڈالے فست کزن اسجد نام ہے امامہ نے رک رک کر کچھ سوچتے ہوئے کہا ایم بی اے کیا ہے اور اس نے بزنس کرتا ہے شکل صورت کیسی ہے اس بار زینب نے پوچھا امامہ نے غور سے اس کے چہرے کو دیکھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں تم سے پوچھ رہی ہوں لمبا ہے ڈارک ہے ہینڈسم ہے اس بار امامہ مسکراتے ہوئے کچھ کہے بغیر زینب کو دیکھتی رہی امامہ نے اپنی پسند سے یہ منگنی کی ہے وہ اچھا خاصا گوڈ لکنگ ہے جویریہ نے اس بار امامہ کی طرف سے جواب دیتے ہوئے کہا ہاں ہمیں اندازہ کر لینا چاہیے تھا آخر وہ امامہ کا فست کزن ہے اب امامہ تمہارا اگلا کام یہ ہے کہ تم ہمیں اس کی تصویر لاکر دکھاؤ زینب نے کہا نہیں اس سے پہلے کا ضروری کام یہ ہے کہ تم ہمیں کچھ کھلانے پلانے لے چلو رابیہ نے مداخلت کرتے ہوئے کہا فی الحال تو یہاں سے چلیں ہوسٹل جانا ہے مجھے امامہ اگدم اٹھ کر کھڑی ہو گئی تو وہ بھی اٹھ گئی ویسے جویریہ تم نے یہ بات پہلے کیوں نہیں بتائی ساتھ چلتے ہوئے زینب نے جویریہ سے پوچھا بھائی امامہ نہیں چاہتی تھی اس لئے میں نے کبھی اس موضوع پر بات نہیں کی جویریہ نے مازجد خوانہ انداز میں کہا امامہ نے مڑ کر ایک بار پھر جویریہ کو گھورا اس کی نظروں میں تنبیہ تھی امامہ کیوں نہیں چاہتی تھی میری منگنی ہوئی ہوتی تو میں تو شور مچاتی ہر جگہ وہ بھی اس صورت میں جب یہ اپنی مرضی سے ہوتی زینب نے بلاند آواز میں کہا اور امامہ نے اس بار کہیں کسی رد عمل کا کوئی اظہار نہ کیا آپ کا بیٹا آبادی کے اڑھائی فیصد حصے میں شامل ہے جو ون ففٹی سے زیادہ کا آئی کیو لیول رکھتا ہے اس آئی کیو لیول کے ساتھ جو کچھ وہ کر رہا ہے وہ غیر معمولی صحیح مگر غیر متوقع نہیں ہے اس غیر ملکی سکول میں سالار کو جاتے ہوئے ابھی صرف ایک ہفتہ ہوا تھا جب سکندر عثمان اور ان کی بیوی کو وہاں بلوایا گیا اسکول کے سائیکالوجسٹ نے انہیں سالار سکندر کے مختلف آئی کیو ٹیسٹ کے بارے میں بتایا تھا جس میں اس کی پرفارمنس اور اس کے ٹیچرز اور سائیکالوجسٹ کو حیران کر دیا تھا اس اسکول میں وہ ایک سو پچاس کا فیفٹی کیو لیول والا پہلا وہ واحد بچہ تھا جو چند ہی دنوں میں وہاں سب کی توجہ کا مرکز بن گیا سکندر عثمان اور ان کی بیوی سے ملاقات کے دوران سائیکالوجسٹ کو اس کے بچپن کے بارے میں کچھ اور کھوج لگانے کا موقع ملا وہ کافی دلچسپی سے سالار کے کیس کو سٹیڈی کر رہا تھا اور دلچسپی کی یہ نویت پروفیشنل نہیں زاتی تھی اپنے کیریئر میں وہ پہلی بار اس آئی کیو کے بچے کا سامنا کر رہا تھا سکندر عثمان کو آج بھی وہ دن اچھی طرح یاد تھا سالار اس وقت صرف دو سال کا تھا اور غیر معمولی طور پر وہ اس عمر میں ایک عام بچے کی نسبت زیادہ صاف لہجے میں بات کرتا تھا اور باتوں کی نویت ایسی ہوتی تھی کہ وہ ان کی بیوی اکثر حیران ہوتے تھے ایک دن جب وہ اپنے بھائی سے فون پر بات کرنے کے لیے فون کر رہے تھے تو سالار ان کے پاس کڑا تھا وہ اس وقت ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے تھے اور فون پر باتیں کرنے کے ساتھ ساتھ ٹی وی بھی دیکھ رہے تھے کچھ دیر بعد انہوں نے فون رکھ دیا ریسیور رکھنے کے فوراں بعد انہوں نے سالار کو فون کر ریسیور اٹھاتے ہوئے دیکھا ہیلو انکل میں سالار وہ کہہ رہا تھا انہوں نے چونک کر اسے اتمنان سے ریسیور کان سے لگائے کسی باتوں میں مصروف تھا میں ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں سکندر نے حیرت سے اسے دیکھا پہلے ان کے ذہن میں یہی آیا کہ وہ جھوٹ موٹ فون پر باتیں کر رہا ہے پاپا میرے پاس بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے ہیں نہیں انہوں نے نہیں کیا میں نے خود کال کی ہے وہ اس کے اگلے جملے پر چونکے سالار کس سے باتیں کر رہے ہو سکندر نے پوچھا انکل شانواز سے سالار نے سکندر کو جواب دیا انہوں نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اس سے لے لیا ان کا خیال تھا کہ اس نے غلطی سے کوئی نمبر ملا لیا ہوگا پھر لاسٹ نمبر کو ری ڈائل کر دیا ہوگا انہوں نے کان سے ریسیور لگایا دوسری طرف ان کے بھائی تھے یہ سالار نے نمبر ڈائل کیا ہے انہوں نے معذرت کرتے ہوئے اپنے بھائی سے کہا سالار نے کیسے ڈائل کیا وہ تو بہت چھوٹا ہے ان کے بھائی نے دوسری طرف کچھ حیرانی سے پوچھا میرا خیال ہے اس نے آپ کا نمبر ری ڈائل کر دیا ہے اتفاق سے ہاتھ لگ گیا ہوگا ہاتھ مار رہا تھا سیٹ پر انہوں نے فون بند کر دیا اور ریسیور نیچے رکھ دیا سالار جو خاموشی کے ساتھ ان کی گفتگو سننے میں مصروف تھا ریسیور نیچے رکھتے ہی اس نے ایک بار پھر ریسیور اٹھا لیا اس بار سکندر عثمان اسے دیکھنے لگے وہ بلکل کسی میچور آدمی کی طرح ایک بار پھر شہنواز کا نمبر ڈائل کر رہا تھا اور بڑی روانی کے ساتھ وہ ایک لمحہ کے لیے دمبخود رہ گئے دو سال کے بچے سے انہیں یہ توقع نہیں تھی انہوں نے ہاتھ بڑھا کر گئے گل دبا دیا سالار تمہیں شہنواز کا نمبر معلوم ہے انہوں نے حیرانی کے اس چھٹکے سے سنبھلتے ہوئے کہا ہاں بڑے اتمنان سے جواب دیا گیا کیا نمبر ہے اس نے بھی روانی کے ساتھ وہ نمبر دہر آیا وہ اس کا چہرہ دیکھنے لگے انہیں اندازہ نہیں تھا وہ گنتی کے عداد سے واقف ہوگا اور پھر وہ نمبر تمہیں یہ نمبر کس نے سکھایا میں نے خود سکھا ہے کیسے ابھی آپ نے ملایا تھا سالار ان کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا تمہیں گنتی آتی ہے ہاں کہاں تک ہنڈر تک سناو وہ مشین کی طرح شروع ہو گیا ایک ہی سانس میں اس نے انہیں سو تک گنتی سنا دی سکندر اسمان کے پیٹ میں بل پڑھنے لگے اچھا میں ایک اور نمبر ڈائل کرتا ہوں میرے بعد تم اسے ڈائل کرنا انہوں نے ریسیور اسے لیتے ہوئے کہا اچھا سالار کو یہ سب ایک دلچسپ کھیل کی طرح لگا سکندر اسمان نے ایک نمبر ملایا اور پھر فون بند کر دیا سالار نے فوراں ریسیور ان سے پکڑ کر اینی کی روانی کے ساتھ وہ نمبر ملایا سکندر اسمان کا سر گھومنے لگا وہ واقعی وہی نمبر تھا جو انہوں نے ملایا تھا انہوں نے یکے بعد دگر کئی نمبر ملائے اور پھر سالار سے وہی نمبر ملانے کے لیے کہا وہ کوئی غلطی کیے بغیر وہی نمبر ملاتا رہا وہ یقیناً فوٹوگرافک میموری رکھتا تھا انہوں نے اپنی بیوی کو بلایا میں نے اسے گنتی نہیں سکھائی میں نے تو بس کچھ دن پہلے اسے چند کتابیں لا کر دی تھی اور کل ایک بار ایسے ہی اس کے سامنے سو تک گنتی پڑی تھی انہوں نے سکندر اسمان کے استفسار پر کہا سکندر اسمان نے سالار کو ایک بار پھر گنتی سنانے کو کہا وہ سناتا گیا ان کی بیوی حقہ بقہ اسے دیکھتی رہی دونوں میاں بیوی کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کا بچہ ذہنی اعتبار سے غیر معمولی صلاحیتیں رکھتا ہے اور یہی وجہ تھی ان دونوں نے اپنے باقی بچوں کی نسبت اسے جلد ہی سکول میں داخل کروا دیا اور اسکول میں بھی وہ اپنی غیر معمولی صلاحیتوں کی وجہ سے بہت جلد ہی دوسروں کی نظروں میں آ گیا تھا اس بچے کو آپ کی خاص توجہ کی ضرورت ہے عام بچوں کی نسبت ایسے بچے زیادہ حساس ہوتے ہیں اگر آپ اس کی اچھی تربیت کرنے میں کامیاب ہو گئے تو یہ بچہ آپ کے لئے اور آپ کے خاندان کے لئے ایک سرمایہ ہوگا نہ صرف خاندان کے لئے بلکہ آپ کے ملک کے لئے بھی سکندر عثمان اور ان کی بیوی اس غیر ملکی سائیکالوجسٹ کی باتیں بڑے فخریاں انداز میں سنتے رہے اپنے دوسرے بچوں کے مقابلے میں وہ سالار کو زیادہ اہمیت دینے لگے تھے وہ ان کی سب سے چہیتی اولاد تھا اور انہیں اس کی کامیابیوں پر فخر تھا اسکول میں ایک ٹرم کے بعد اسے اگلی کلاس میں پرموڈ کر دیا گیا اور دوسرے ٹرم کے بعد اسے اگلی کلاس میں اور اس وقت پہلی بار سکندر عثمان کو کچھ تشویش ہونے لگی وہ نہیں چاہتے تھے سالار آٹھ دس سال کی عمر میں جونئر یا سینئر کیمرج کر لیتا مگر جس رفتار سے وہ ایک کلاس سے دوسری کلاس میں جا رہا تھا یہی ہونا تھا میں چاہتا ہوں آپ میرے بیٹے کو اب پورے ایک سال کے بعد ہی اگلی کلاس میں پرموشن دیں میں نہیں چاہتا وہ اتنی جلدی اتنے ایب نارمل طریقے سے اپنا ایکیڈمی کیریئر ختم کر لیں آپ اس کے سبجیکٹ اور ایکٹیویز بڑھا دیں مگر اسے نارمل طریقے سے ہی پرموڈ کریں ان کے اسرار پر سالار کو دوبارہ ایک سال کے اندر ڈبل یا ٹرپل پرموشن نہیں دیا گیا اس کے ٹیلنٹ کو سپورٹس اور دوسری چیزوں کے ذریعے چیلنجز کیا جانے لگا شترن، ٹینس، گالف اور میوزک وہ چار شعبے تھے جن میں اسے سب سے زیادہ دلچسپی تھی مگر اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ خود صرف ان چاروں چیزوں تک محدود رکھتا وہ اسکول میں ہونے والے تقریباً ہر گیم میں شریک ہوتا تھا اگر کسی میں شریک نہیں ہوتا تھا تو اس کی وجہ صرف یہ ہوتی تھی کہ وہ گیم یا سپورٹ اسے زیادہ چیلنج نہیں لگتا تھا جویریا پروفیسر امتنان کے لیکچر کے نوٹس مجھے دینا امامہ نے جویریا کو مخاطب کیا جو ایک کتاب کھولے بیٹھی ہوئی تھی جویریا نے ہاتھ بڑھا کر اپنی ایک نوٹ بک اسے تھما دی امامہ نوٹ بک کھول کر صفحے پلٹنے لگی جویریا ایک بار پھر کتاب کے مطالعے میں مصروف ہو گئی کچھ دیر بعد اچانک اسے جیسے ایک خیال آیا اس نے مڑ کر اپنے بستر پر بیٹھی ہوئی امامہ کو دیکھا تم نے لیکچر نوٹ کرنا کیوں بند کر دیا اس نے امامہ کو مخاطب کیا امامہ نے نوٹ بک سے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا مجھے کچھ سمجھ میں آئے تو میں نوٹ کروں کیا مطلب تمہیں پروفیسر امتنان کا لیکچر بھی سمجھ نہیں آتا جویریا کو جیسے حیرت ہوئی اتنا اچھا تو پڑھاتے ہیں میں نے کب کہا ہے برا پڑھاتے ہیں بس مجھے اس نے کچھ الجھے ہوئے لہچے میں بات ادھوری چھوڑ دی وہ ایک بار پھر ہاتھ میں پکڑی نوٹ بک کو دیکھ رہی تھی جویریا نے غور سے اسے دیکھا تم آج کل کچھ غائب دماغ نہیں ہوتی جا رہی ہو جسٹرپ ہو کسی وجہ سے جویریا نے اپنے سامنے رکھی کتاب بند کرتے ہوئے بڑے ہمدردانہ لہچے میں کہا تھا جسٹرپ وہ بڑھ بڑھائی نہیں ایسی کوئی بات نہیں تمہاری آنکھوں کے گرد ہلکے بھی پڑے ہوئے ہیں کل رات کو شاید سارے تین کا وقت تھا جب میری آنکھ کھلی تم اس وقت بھی جاگ رہی تھی میں پڑھ رہی تھی اس نے مدفانہ لہجے میں کہا نہیں صرف کتاب اپنے سامنے رکھے بیٹھی ہوئی تھی مگر کتاب پر نظر نہیں تھی تمہاری جویریا نے اس کا ازررد کرتے ہوئے کہا تمہیں تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کیا مسئلہ ہو سکتا ہے مجھے پھر تم اتنی چپ چاپ رہنے لگی ہو جویریا اس کو ٹال مٹول سے متاثر ہوئے بغیر بولی نہیں میں کیوں چپ رہوں گی امامہ نے مسکرانی کی کوشش کی میں تو پہلے ہی کی طرح بولتی ہوں صرف میں ہی نہیں باقی سب بھی تمہاری پریشانی کو محسوس کر رہے ہیں جویریا سنجیدگی سے بولی کوئی بات نہیں صرف سٹڈیز کی ٹینشن ہے مجھے میں یقین نہیں کر سکتی ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں تمہیں ہم سے زیادہ ٹینشن تو نہیں ہو سکتی جویریا نے سر ہلاتے ہوئے کہا امامہ ایک گہرہ سانس لیا اور اب زچ ہو گئی تھی تمہارے گھر میں خیریت تو ہے نا ہاں بالکل خیریت ہے اسجد کے ساتھ کوئی جھگڑا تو نہیں ہوا اسجد کے ساتھ جھگڑا کیوں ہوگا امامہ نے اسی کے انداز میں پوچھا پھر بھی اختلافات تو ایک بہت ہی جویریا کی بات اس نے درمیان میں ہی کارتی جب کہہ رہی ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے تمہیں یقین کیوں نہیں آتا اتنے سالوں سے کونسی بات ہے جو میں نے تم سے شیئر نہیں کی یا جو تمہیں پتہ نہیں ہے پھر بھی تم اس طرح مجھے مجرم سمجھ کر تفتیش کیوں کر رہی ہو وہ اب خفا ہو رہی تھی جویریا گڑھ بڑھا گئی یقین کیوں نہیں کروں گی میں صرف اس لیے اسرار کر رہی تھی کہ شاید تم مجھے اس لیے اپنا مسئلہ نہیں بتا رہی ہو میں پریشان نہ ہوں اور تو کوئی بات نہیں جویریا کچھ نادم سی ہو کر اس کے پاس سے اٹھ کر واپس اپنی اسٹڈی ٹیبل کے سامنے جا بیٹھی اس نے ایک بار پھر وہ کتاب کھول لی جسے وہ پہلے پڑھ رہی تھی کافی دیر تک کتاب پڑھتے رہنے کے بعد اس نے ایک جماحی لی اور گردن موڑ کر لا شاوری طور پر امامہ کو دیکھا وہ دیوار سے ٹیک لگائے اس کی نوٹ بک کھولے بیٹھی ہوئی تھی مگر اس کی نظریں نوٹ بک پر نہیں تھی وہ سامنے والی دیوار پر نظریں جمائے بیٹھی تھی اس نے گاڑی نہر کے پول سے کچھ فاصلے پر کھڑی کر دی پھر ڈگی سے ایک بوری اور رسی نکالی وہ بوری کو کھینچتے ہوئے اس پول کی طرف بڑھتا رہا پاس سے گزرنے والے کچھ رہگیر نے اسے دیکھا مگر وہ رکے نہیں اوپر پہنچ کر اس نے اپنی شرٹ اتار کر نہر میں پھینک دی چند لمحوں میں اس کی شرٹ بہتے پانی کے ساتھ غائب ہو چکی تھی ڈارک بلو کلر کی تنگ جینز میں اس کا لمبا قد اور خوبصورت جسم بہت نمائی تھا اس وقت اس شخص کی آنکھوں میں کوئی ایسا تاثر تھا جسے پڑھنا دوسرے کسی بھی شخص کے لیے ناممکن تھا اس کی عمر انیس بیس سال ہوگی مگر اس کے قدو کامت اور ہلیے نے اس کی عمر کو جیسے بڑھا دیا تھا اس نے رسی پل سے نیچے نہر میں لٹکانی شروع کر دی جب رسی کا دوسرا سرہ پانی میں غائب ہو گیا تو اس نے رسی کا دوسرا سرہ بوری کے موپر لپیٹ کر سختی سے جراہیں لگانا شروع کر دی اس وقت تک لگاتا رہا جب تک کوائل ختم نہیں ہو گیا پھر پانی میں پڑا سرہ کھینچ کر اس نے اندر سے تین فٹ کے قریب رسی چھوڑی اور اپنے دونوں پیر ساتھ جوڑتے ہوئے اس نے پیروں کے گرد رسی کو بہت مضبوطی کے ساتھ دو تین بل دیئے اور گرہ لگا دی اب اس تین فٹ کے ٹکڑے کے ساتھ بڑی مہارت کے ساتھ اس نے وہ پھندے بنائے پھر اچک کر پل کی مندیر پر بیٹھ گیا اپنے دائیں ہاتھ کمر کے پیچھے لے جاتے ہوئے اس نے بائیں ہاتھ کے ساتھ پہلے پھندے میں دائیں ہاتھ گزارا اور پھر بائیں ہاتھ کے ساتھ اس نے وہ پھندہ کھینچ کر کس دیا اس کے بعد اس نے کمر کے پیچھے دائیں ہاتھ کے ساتھ دوسرے بھندے میں بائیں ہاتھ گزارا اور دائیں ہاتھ سے اسے کس دیا اس کے چہرے پر اتنان بھری مسکرات نمدار ہوئی ایک گہرہ سانس لیتے ہوئے اس نے پشت کے بل خود کو مندیر پر سے نیچے گرا دیا ایک جھٹکے کے ساتھ اس کا سر پانی سے ٹکرایا اور کم حصے تک پانی میں ڈوب گیا کمر تک حصہ پانی میں ڈوب گیا پھر رسی ختم ہو گئی اب وہ اسی طرح لٹکا ہوا تھا کہ اس کے بازو پشت پر بھندے ہوئے تھے اور کمر تک کا دھر پانی کے اندر تھا بوری میں موجود وزن یقیناً اس کے وزن سے زیادہ تھا یہی وجہ تھی کہ بوری اس کے ساتھ نیچے نہیں آئی اور اسی طرح لٹک گیا اس نے اپنا سانس روکا ہوا تھا پانی کے اندر اپنا سر جاتے ہوئے اس نے آنکھیں کھول لی رکھنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا پانی گندلہ تھا اس میں موجود مٹی اس کی آنکھوں میں چوبنے لگی اس نے آنکھیں بند کر لی اس کے پھیپڑے اب جیسے پھٹنے لگے تھے اس نے یک دم سانس لینے کی کوشش کی اور پانی مو اور ناک سے اس کے جسم کے اندر داخل ہونے لگا وہ اب بری طرح پھر پڑا رہا تھا مگر وہ اپنے بازوں کو استعمال کر کے خود کو سطح پڑھا سکتا تھا اور نہ ہی اپنے جسم کو اٹھا سکتا تھا اس کے جسم کی پھر پڑھا ہاتھ آہستہ آہستہ دم توڑ رہی تھی چند لوگوں نے اسے پل سے نیچے گرتے دیکھا اور چیختے ہوئے اس طرف بھاگے رسی ابھی تک کھل رہی تھی ان لوگوں کی سمت میں نہیں آ رہا تھا وہ کیا کریں پانی کے نیچے ہونے والی حرکت اب دم توڑ گئی تھی اس کی ٹانگیں اب بلکل بے جان نظر آ رہی تھی پل پر کھڑے لوگ خوف کے عالم میں اس بے جان وجود کو دیکھ رہے تھے پل پر موجود حجوم بڑھ رہا تھا نیچے پانی میں موجود وجود ابھی بھی ساکت تھا صرف پانی اسے حرکت دے رہا تھا پڑولم کی طرح آگے پیچھے آگے پیچھے آگے پیچھے امامہ جلتی سے تیار ہو جاؤ اور رابیہ نے اپنی علماری سے اپنا ایک سوٹ نکال کر بیڈ پر پھینکتے ہوئے کہا امامہ نے قدر حیرانی سے اسے دیکھا کس لئے تیار ہو جاؤں بھئی شاپنگ کے لئے جا رہے ہیں ساتھ چلو رابیہ نے اسی تیز رفتاری کے ساتھ اس طریقہ پلگ نکالتے ہوئے کہا نہیں مجھے کہیں نہیں جانا اس نے ایک بار پھر اپنی آنکھوں پر بازو رکھتے ہوئے کہا وہ اپنے بستر پر لیٹی ہوئی تھی کیا مطلب ہے مجھے کہیں نہیں جانا تم سے پوچھ کون رہا ہے تمہیں بتا رہے ہیں رابیہ نے اسی لہچے میں میں نے بتا دیا میں کہیں نہیں جا رہی ہوں اس نے آنکھوں سے بازو ہٹائے بغیر کہا زینب بھی چل رہی ہے ہمارے ساتھ پورا گروپ جا رہا ہے فلم بھی دیکھیں گے واپسی پر رابیہ نے پورا پروگرام بتاتے ہوئے کہا امامہ نے ایک لحظ کے لئے اپنی آنکھوں سے بازو ہٹا کر اسے دیکھا زینب بھی جا رہی ہے ہاں زینب کو ہم رستے سے پک کریں گے امامہ کسی سوچ میں ڈوب گئی تم بہت ڈل ہوتی جا رہی ہو امامہ رابیہ نے قدر انرازگی کے ساتھ تفسرہ کیا ہمارے ساتھ کہیں آنا جانا ہی چھوڑ دیا ہے تم نے آخر ہوتا کیا جا رہے تمہیں کچھ نہیں بس میں آج کچھ تھکی ہوئی ہوں اس لئے سونا چاہ رہی ہوں امامہ نے بازو ہٹا کر اسے دیکھتے ہوئے کہا تھوڑی دیر بعد جویریہ بھی اندر آ گئی اور وہ بھی اسے ساتھ چلنے کے لئے مجبور کرتی رہی مگر امامہ کی زبان پر ایک ہی رٹ تھی نہیں مجھے سونا ہے میں بہت تھک گئی ہوں وہ مجبوراً اسے برا بھلا کہتے ہوئے وہاں سے چلی گئی راستے سے انہیں زینب کو اس کے گھر سے پک کیا اور زینب کو پک کرتے ہوئے جویریہ کو یاد آیا کہ اس کے بیک کے اندر اس کا وائلٹ نہیں ہے وہ ہوسٹل میں ہی چھوڑ آئی ہے واپس ہوسٹل چلتے ہیں وہاں سے وائلٹ لے کر پھر بزار چلیں گے جویریہ کے کہنے پر وہ لوگ دوبارہ ہوسٹل چلے آئے مگر وہاں آ کر انہیں حیرانی کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ کمرے کے دروازے پر تالہ لگا ہوا تھا یہ امامہ کہاں ہیں رابیہ نے حیرانی سے کہا پتہ نہیں کمرہ لوگ کر کے اس طرح کہاں جا سکتی ہے وہ تو کہہ رہی تھی اسے سونا ہے جویریہ نے کہا ہوسٹل میں تو کسی کے روم میں نہیں چلے گئی رابیہ نے خیال ظاہر کیا وہ دونوں اگلے کئی منٹ انواقف لڑکیوں کے کمروں میں جاتی رہی جن سے ان کی ہیلو ہائے تھی مگر امامہ کا کہیں پتہ نہیں تھا کہیں ہوسٹل سے باہر تو نہیں گئی رابیہ کو اچانک خیال آیا آؤ وارڈن سے پوچھ لیتے ہیں امامہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی باہر گئی ہے وارڈن نے ان کی انکوائیر پر بتایا جویریہ اور رابیہ ایک دوسرے کا مو دیکھنے لگے وہ کہہ رہی تھی شام کو آئے گی وارڈن نے انہیں مزید بتایا وہ دونے وارڈن کے کمرے سے نکل آئیں یہ گئی کہاں ہے ہمارے ساتھ تو جانے سے انکار کر دیا اسے سونا ہے وہ تھکی ہوئی ہیں اور اس کی دبیت خراب ہے اور اب اس طرح غائب ہو گئی رابیہ نے الچے ہوئے انداز میں کہا رات کو تو وہ قدرے لیٹ واپس آئی اور جس وقت وہ واپس آئی امامہ کمرے میں موجود تھی اس نے مسکراتے ہوئے ان دونوں کا استقبال کیا لگتا ہے ایک خاصی شاپنگ ہوئی ہے آج اس نے ان دونوں کے ہاتھوں میں پکڑے شاپرز کو دیکھتے ہوئے کہا ان دونوں نے اس کی بات کے جواب میں کچھ نہیں کہا بس شاپرز رکھ کر اسے دیکھنے لگی تم کہاں گئی تھی جویریہ نے اس سے پوچھا امامہ کو جیسے ایک جھٹکہ لگا میں اپنا وائلٹ لینے واپس آئی تھی تو تم یہاں نہیں تھی کمرہ لوکت تھا جویریہ نے اسی انداز میں کہا میں تم لوگوں کے پیچھے گئی تھی کیا مطلق جویریہ نے کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں کہا تمہارے نکلنے کے بعد میرا ارادہ بدل گیا تھا میں یہاں سے زینب کی طرف گئی کیونکہ تم لوگوں کو اسے پکڑنا تھا مگر اس کے چوکی دار نے بتایا تم لوگ پہلے ہی وہاں سے نکل گئے ہو پھر میں وہاں سے واپس آ گئی بس رستے میں اسے کچھ کتابیں لی تھی میں نے امامہ نے کہا دیکھا تم سے پہلے کہا تھا ہمارے ساتھ چلو مگر اس وقت تم نے فوراں انکار کر دیا بعد میں بے وقفوں کی طرح پیچھے چل پڑی ہم لوگ تو مشکوک ہو گئے تھے تمہارے بارے میں رابیہ نے کچھ اتمنان سے ایک شوپر کھولتے ہوئے کہا امامہ نے کوئی جواب نہیں دیا وہ صرف مسکراتے ہوئے ان دونوں کو دیکھتی رہی وہ دونوں اپنے شوپر کھولتے ہوئے خریدی ہوئی چیزیں اسے دکھا رہی تھی تمہارا نام کیا ہے پتہ نہیں ماں باپ نے کیا رکھا تھا وہ ماں باپ سے پوچھیں خاموشی لوگ کس نام سے پکارتے ہیں تمہیں لڑکے یا لڑکیاں لڑکے بہت سارے نام لیتے ہیں زیادہ کونسا نام پکارتے ہیں خاموش اور لڑکیاں وہ بھی بہت سے نام لیتی ہیں زیادہ تر کس نام سے پکارتی ہیں یہ میں نہیں بتا سکتا ایٹسو کے یہ بلکل ذاتی ہے گہری خاموشی طویل سانس پھر خاموشی میں آپ کو ایک مشورہ دوں کیا آپ میرے بارے میں وہ جاننے کی کوشش کیوں نہیں کرتے جو نہ آپ جانتے ہیں اور نہ میں آپ کے دائیں طرف ٹیبل پر جو سفید فائل پڑی ہوئی ہے اس میں تمام پیپر ہیں آپ وقت ضائع کیوں کر رہی ہیں سائیکو انالجسٹ نے اپنے سامنے موجود ٹیبل لیمپ کی روشنی میں سامنے کاؤچ پر دراز اس نوجوان کو دیکھا جو اپنے پیر مسلسل ہلا رہا تھا اس کے چہرے پر گہرہ اتنان تھا یوں لگ رہا تھا جیسے وہ سائیکو انالسٹ کے ساتھ ہونے والی ساری گفتگو کو بیکار سمجھ رہا تھا کمرے میں موجود تھندک خاموشی تاریخی اس کے اصاب کو بلکل متاثر نہیں کیا تھا وہ بات کرتے ہوئے وقتاً فوقتاً کمرے کے چاروں طرف نظریں دڑا رہا تھا سائیکو انالسٹک کے سامنے لیٹا ہوا نوجوان ایک عجیب کیس تھا وہ فوٹو گرافک میموری کا مالک تھا اس کا آئی کیو لیول ون ففٹی کی رینج میں تھا وہ تھرو آؤٹ آؤٹ سٹڈنگ اکیڈمیک ریکارڈز رکھتا تھا وہ گولف میں پریزنٹنگ گولڈ میڈل تین بار جیت چکا تھا اور وہ تیسری بار خودکوشی کی ناکام کوشش کرنے کے بعد اس کے پاس آیا تھا اس کے والدین ہی اس کے پاس لے کر آئے تھے اور بے حد پریشان تھے وہ ملک کے چند بہت اچھے خاندان میں سے ایک تھا تعلق رکھتا تھا ایسا خاندان جس کے پاس بیسے کی بھرمار تھی چار بھائیوں اور ایک بہن کے بعد وہ چوتھے نمبر پر تھا دو بھائی اور ایک بہن اس سے بڑے تھے اپنی ذہانت اور قابلیت کی وجہ سے وہ اپنے والدین کا بہت زیادہ چہیتا تھا اس کے باوجود پچھلے تین سال میں اس نے تین بار خودکوشی کی کوشش کی پہلی دفعہ اس نے سڑک پر بائیک چلاتے ہوئے ونوے کی خلاف ورزی اور بائیک سے ہاتھ اٹھا لیے اس کے پیچھے آنے والی ٹریفک کانسٹیبل نے ایسا کرتے ہوئے اسے دیکھا تھا خوش قسمتی سے گاڑی تکرانے کے بعد وہ ہوا میں اچھل کر ایک دوسری گاڑی کی چھت پر گرا اور پھر زمین پر گرا اس کی کچھ پسلیاں ایک بازور ایک ٹانگ میں فیکچرز ہوئے تب اس کے والدین کانسٹیبل کے اسران کے باوجود اسے ایک حادثہ ہی سمجھے کیونکہ اس نے اپنے ماں باپ سے یہی کہا تھا کہ وہ غلطی سے ونوے سے ہٹ گیا تھا دوسری بار پورے ایک سال کے بعد اس نے لاہور میں خود کو باندھ کر پانی میں ڈوبنے کی کوشش کی ایک بار پھر اسے بچا لیا گیا پل پر کھڑے لوگوں نے اسے اسی رسی سمیت باہر کھینچ لیا تھا جس کے ساتھ وہ باندھ کر اس نے خود کو نیچے گرایا تھا اس بار اس بات کی گواہی دینے والوں کی تعداد زیادہ تھی اس نے خود اپنے آپ کو پانی میں گرایا تھا مگر اس کے ماں باپ کو ایک بار پھر یہ یقین نہیں آیا سالار کا بیان تھا کہ کچھ لڑکوں نے اس کی گاڑی کو پل کے پاس رکا اور پھر اسے باندھ کر پانی میں پھینک دیا جس طرح وہ بندہ ہوا تھا اسے یوں ہی لگتا تھا کہ اسے واقعی باندھ کر گرایا گیا پولیس اگلے کئی ہفتے اس کے بتائے گئے ہلیے کے لڑکوں کو پورے شہر میں تلاش کرتی رہی سکندر عثمان نے خاص طور پر ایک گارڈ اس کے ساتھ تائینات کر دیا جو چوبیس گھنٹے اس کے ساتھ رہتا تھا مگر دیسری بار وہ اپنے ماں باپ کی آنکھوں میں دھول نہیں چھوک سکا خواب آور گولیوں کی ایک بڑی تعداد کو پیس کر اس نے کھا لیا تھا گولیوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ میدہ واش کرنے کے باوجود اگلے کئی دن وہ بھی میار رہا تھا اس بار کسی کو بھی کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی تھی اس نے خان سامہ کے سامنے ان گولیوں کے پاورڈر کو دودھ میں ڈال کر بیا تھا سکندر عثمان اور طیبہ سکندر شوق ٹرہ گئے پچھلے دونوں واقعات میں انہیں پوری طرح یاد آ گئے تھے کہ وہ بچتانے لگے تھے کہ انہوں نے پہلے اس کی بات پر اعتبار کیوں کیا پورا گھر اس کی وجہ سے پریشان ہو گیا تھا اس کے بارے میں سکول کولیونی اور ہر خاندان جگہ خبریں پھیل چکی تھی اور اس بار اس بات سے انکار نہیں کر سکا کہ اس نے خودکشی کی کوشش کی تھی مگر وہ یہ بتانے پر تیار نہیں تھا کہ اس نے ایسا کیوں کیا بھائی بہن ماں باپ اس نے کسی کے سوال کا بھی جواب نہیں دیا سکندر اے لیولز کے بعد اس کے بڑے بھائیوں کی طرح اسے پیرون ملک تعلیم حاصل کرنے کے لیے بچوانا چاہتے تھے وہ جانتے تھے اسے کہیں بھی نہ صرف بڑی آسانی سے ایڈمیشن مل جائے گا بلکہ سکولرشپ بھی لیکن ان کے سارے پلینز جیسے بھگ کر کے اڑ گئے تھے اور اب وہ اس سائیکوانالسٹک کے سامنے موجود تھا جس کے پاس کندر اسمان نے اسے اپنے ایک دوست کے مشورے پر بھیجوایا ٹھیک ہے سالار بلکل توڈپ وائٹ بات کرتے ہیں مرنا کیوں چاہتے ہو تم سالار نے کندے اچھکائے آپ سے کس نے کہا میں مرنا چاہتا ہوں خودکشی کی تین کوششیں کر چکے ہو تم کوشش کرنے اور مرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے تینوں دفعہ تم اتفاقاً بچے ہو ورنہ تم نے خود کو مارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی دیکھیں آپ کو آپ خودکشی کی کوشش کہہ رہے ہیں میں اسے خودکشی کی کوشش نہیں سمجھتا میں صرف دیکھنا چاہتا تھا کہ موت کی تکلیف کیسی ہوتی ہے وہ اس کا چہرہ دیکھنے لگا جو بڑے پرسکون انداز میں انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا اور موت کی تکلیف تم کیوں محسوس کرنا چاہتے ہو بس ایسے ہی تجسس سمجھ لیں سائیکو نل لسپ نے ایک گہرا سانس لے کر ون ففٹی آئی کیو لیول والے نوجوان کو دیکھا جب چھت کو گھوڑ رہا تھا تو ایک بار خودکشی کی کوشش سے تمہارا یہ تجسس ختم نہیں ہوا اور تب میں بے ہوش ہو گیا تھا اس لیے میں ٹھیک سے کچھ بھی نہیں محسوس کر سکا دوسری بار بھی ایسا ہی ہوا تیسری بار بھی ایسا ہی ہوا وہ مایوسی سے سر ہلاتے ہوئے بولا اور اب تم چوتھی بار کوشش کرو گے یقیناً محسوس کرنا چاہتا ہوں درد کی انتہا پر جا کر کیسا لگتا ہے کیا مطلب مگر میری سمجھ میں نہیں آتا کہ خوشی کی اس انتہا کے بعد کیا ہے اسی طرح درد کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہوگی جس کے بعد آپ کچھ بھی نہیں سمجھ سکتے میں آپ کچھ بھی نہیں سمجھ سکتا میں نہیں سمجھ سکا فرض کریں آپ ایک بار دیکھ رہے ہیں بہت تیز میوزک بج رہا ہے آپ ڈرنک کر رہے ہیں آپ نے کچھ ڈرگز بھی لی ہوئی ہے آپ ناچ رہے ہیں میں آہستہ آہستہ آپ اپنے ہوش ہواس کھو دیتے ہیں سرور میں کہاں ہیں کیوں ہیں کیا کر رہے ہیں آپ کو کچھ بھی پتا نہیں لیکن آپ کو یہ ضرور پتا ہوتا ہے کہ آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ آپ کو اچھا لگ رہا ہے میں جب بھار چھٹیاں گزارنے جاتا ہوں تو اپنے کزن کے ساتھ ایسے ہوررز بھی جاتا ہوں میرا پرابلم یہ ہے کہ ان کی طرح مدھوش نہیں ہوتا مجھے ان چیزوں سے اتنی خوشی نہیں مل پاتی جتنی باقی لوگوں کو ملتی ہے اور یہی چیز مجھے مایوس کرتی ہے میں نے سوچا ہے اگر ضرور کی انتہا پر نہیں پہنچ سکتا تو شاید میں درد کی انتہا پر پہنچ سکوں لیکن وہ بھی نہیں ہو سکا وہ خاصا مایوس نظر آ رہا تھا تم اس طرح کی چیزوں میں وقت ضائع کیوں کرتے ہو اتنا شاندار اکیڈمی ریکارڈ ہے تمہارا سالار نے اس بار انتہائی وزاری سے کہا پلیز پلیز اب میری ذہانت کے ادراغ علاپنا شروع مت کیجئے مجھے پتہ ہے میں کیا ہوں تنگ آ گیا ہمیں اپنی تعریفیں سنتے سنتے اس کے لہجے میں تلخی تھی سائیکوانالیس کچھ دیر اسے دیکھتا رہا اپنے لئے کوئی گول کیوں نہیں سیٹ کرتے دوں میں نے کیا ہے کیا مجھے خودکشی کی ایک اور کوشش کرنی ہے مکمل اتنان تھا کیا تمہیں کوئی ڈیپریشن ہے نوٹ اٹھال تو پھر مرنا کیوں چاہتے ہو ایک گہرا سانس کیا آپ کو ایک بار پھر سے بتانا شروع کروں کہ میں مرنا نہیں چاہتا میں کچھ اور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ اکتایا بات گھوم پھر کر پھر وہیں آگئی سائیکوانالیس کچھ دیر سوچتا رہا کیا تم یہ سب کسی لڑکی کی وجہ سے کر رہے ہو سالار نے گردن مور کر حیرانی سے اسے دیکھا لڑکی کی وجہ سے ہاں کوئی ایسی لڑکی ہو جو تمہیں اچھی لگتی ہو جس سے تم شادی کرنا چاہتے ہو اس نے بے اختیار کہکہ لگایا اور پھر ہستا ہی گیا مائی گوڈ آپ کا مطلب ہے کسی لڑکی کی محبت کی وجہ سے میں خودکشی وہ ایک بار پھر بات ادھوری چھوڑ کر ہسنے لگا لڑکی کی محبت اور خودکشی کیا مزاک ہے وہ اب اپنی ہنسی پر کابو پانے کی کوشش کر رہا تھا سائیکوانالیس نے اسی طرح کے کئی سینڈ سٹیڈیز کیے تھے اور ہر بار نتیجہ ڈھاک کے وہی تین بات آپ اس کو تعلیم کے لیے بیرون ملک بجھوانے کے بجائے یہیں رکھیں اور اس پر بہت زیادہ توجہ دیں ہو سکتا ہے یہ توجہ حاصل کرنے کے لیے سب کرتا ہو اس نے کئی ماہ کے بعد سلار کے ماں باپ کو مشورہ دیا جس کا نتیجہ یہ ہوا اسے باہر بجھوانے کے بجائے اسلام آباد کے ادارے میں ایڈمیشن دلوا دیا گیا سکندر عثمان کو یہ اتمنان تھا کہ وہ اسے اپنے پاس رکھیں گے شاید وہ دوبارہ ایسی حرکت نہ کریں سالار نے ان کے اس فیصلے پر کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا بلکل اسی طرح جس طرح اس نے اس کے اس فیصلے پر کسی خوشی کا اظہار نہیں کیا تھا اسے بیرون ملک تعلیم کے لیے بھیجا جائے سائیکو انالسٹ کے ساتھ آخری سیکشن کے بعد سکندر عثمان اسے گھر لے آئے انہوں نے طیبہ کے ساتھ مل کر اس سے ایک لمبی چوڑی میٹنگ کی وہ دونوں ایک بیٹ روم میں بیٹھ کر اسے ان تمام اسائشوں کے بارے میں بتاتے رہے جو پچھلے کئی سالوں میں اسے فراہم کرتے رہے تھے انہوں نے اسے ان توقعات کے بارے میں بھی بتایا جو اس سے رکھتے تھے اسے اس محبت بھرے جذبات سے بھی آگاہ کیا جو اس کے لیے محسوس کرتے تھے وہ بے تاثر چہرے کے ساتھ چنگم چباتا باپ کی بیچینی اور ماں کے آنسو دیکھتا رہا گفتگو کہ آخر میں سکندر عثمان نے تقریباً تنگ آ کر اس سے کہا تمہیں کس چیز کی کمی ہے کیا ہے جو تمہارے پاس نہیں یا جو تمہیں چاہیے مجھے بتاؤ سالار سوچ میں پڑ گیا اسپورٹس کار اگلے ہی لمحے اس نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں اسپورٹس کار باہر سے منگوا دیتا ہوں مگر دوبارہ ایسی کوئی حرکت مت کرنا جو تم نے کی ہے اوکے سکندر عثمان کو کچھ اتمنان ہوا سالار نے سر ہی لا دیا تیبا نے ٹیشو سے اپنے آنسو صاف کیے جس سے سکون کا سانس لیا وہ کمرے سے چلا گیا سکندر عثمان نے سگار سلگاتے ہوئے ان سے کہا تیبا تمہیں اس پر توجہ دینی پڑے گی اپنے ایکٹیویز کچھ کم کرو اور کوشش کرو کہ اس کے ساتھ روزانہ کچھ وقت گزارو تیبا نے سر ہی لا دیا آج کی سٹوری کا موضوع یہیں تک اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو میرا چینل سبسکرائب کر دیں ایک لائک کر دیں انشاءاللہ بہت جلدی ملتے ہیں تینکیو سو مچ اللہ حافظ تینکیو سو ملتے ہیں